چلیں سیدھے آپ کو جائپور لے کر چلتے ہیں جہاں پر ڈی جی پی امیس مشٹا پدبھار گرنگ کیے ہیں اور ادھکاریوں سے ملاقات کرتے ہوئی یہ تصویر تو نئے ڈی جی پی امیس مشٹا نے پدبھار سمحال لیا ہے اور اس کے بعد وہ ادھکاریوں سے ملے ان کو گارڈ آف ونر دیا گیا اور اس سے پہلے امیل لاتھر کے جگہ پر اب ہمیس مشٹا نئے ڈی جی پی ہو گئے ہیں اور اپنے سمبودن کے دوران انہوں نے کہا تھا کہ لاؤ اینڈ آرڈر کو صحیح کیا جائے گا پولیسیا بیوستہ صدار نے کی پہلی بات انہوں نے کہا کہ پہلے ہم شروعات کریں گے سٹیشنوں سے پولیس سٹیشن میں جو بھی اگر فریادی آتا ہے تو اس کی تورید کاربائی کی جائے اس کو تھانوں کی زیادہ چکر نہیں لگوانا چاہیے ساتھی انہوں نے جب پترکاروں نے یہ سوال پوچھا کہ آس پاس کے راجیوں سے جو اپرادی آ جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے تو انہوں نے کہا کہ اگر ہمارا کام ہے ان کو پکڑنا آس پاس کے جو بھی اپرادی آتے ہیں یا کسی دوسری راجی سے آتے ہیں تو یا ہمارے راجی کے اپرادی کسی دوسری راجی میں چلے جاتے ہیں تو ہم وہاں جاتے ہیں ان کو لے کر آتے ہیں پھر سوال یہ پوچھا گیا کہ اب کیا کیا جائے لاؤ اینڈ آرڈر کو لے کر دنوں نے کہا کہ law and order کو لے کر اسے صدریر کرنے کی پوری کوشش کی جائے گی اپراد اور اپرادیق پروتی کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو لے کر لگاتار کاروائی کی جائے گی یہ تصویر جائپور سے سیدھی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں ڈی جی پی امیس مشٹرہ نے پد بھار سمحہ لیا ہے اور اس کے بعد نیوورتوان ڈی جی پی ایمل لیٹھر کی بیدائی بھی ہوئے پریڈ گراؤن میں ہی اس کے بعد اب یہ تصویر ہے سیدھے تصویر آپ کے ٹیوی سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں وہیں امیش مشٹرہ کی اگر بات کر لیں آج انہوں نے تمام باتیں میڈیا سے روبرو ہوئے تو انہوں نے میڈیا سے تمام باتیں رکھی کہ کس طریقے سے پرتیش کو اپراد مکت بنایا جائے گا جو بھی اپرادی ہوگا اس کے خلاف کاروائی کی جائے گی انہوں نے کہا شروعات جو ہے جو law and order کی بات ہے اس کو پولیس سٹیشن سے شروع کیا جائے گا کیونکہ اگر کوئی گھٹنا گھٹیت ہوتا ہے تو کوئی بھی اپرادی ہو یا فریادی ہو پرطم درستیا پولیس سٹیشن پہ ہی آتا ہے اگر اس کی کاروائی تولید کاروائی کر کے سمیسیا کا سمادھان کیا جائے گا اور پولیسیا بیوستہ کو پوری طریقے سے پولیس کی کار شیلی پر سوال اٹھتے ہیں اس کو لے کر بھی انہوں نے کہا ہے کہ اس کو جو سوال اٹھتے ہیں اس کو صحیح کیا جائے گا اور اچھے سے راجستان کی جو بیوستہ ہے law and order کے اس کو صدرین چوشت دوست کیا جائے گا تو یہ سیدھی تصویر جائپو سے آپ اپنے ٹی وی سکرین پر دیکھ پا رہے ہیں ڈی جی پی اومیس مشرا نے پدھار گرہن کر لیا ہے اس کے بعد یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں ادھیکاری وہاں پر موجود ہیں تمام ادھیکاری یہ دیکھیں سیدھی تصویر اپنے ٹی وی سکرین پر آپ دیکھیں سوال اٹھ کیا جا رہا ہے اور ایک وشیس وہاں میں سوار ہو کر آگے بڑھتے ہوئے ڈی جی پی اومیس مشرا ایک یہ کارپڑالی ہوتی ہے اور ایک یہ پرمپرہ ہے کہ جب نئے ڈی جی پی آتے ہیں تو اس طریقے سے ان کا سوال اٹھ کیا جاتا ہے اور کیونکہ ڈی جی پی کیا جیمیداری ہوتی ہے کہ پردیش میں law and order کی بیوستہ دھرین رہے یہ تصویر سیدھی تصویر جی پو سے آپ نے ٹی وی سکرین پر دیکھ پا رہے ہیں تمام طریقے کی جو باتیں ہوتی ہیں کانون سے ریلیٹڈ چاہے وہ اپرادی ہو چاہے سائیبر کرائم ہو چاہے جو بھی ہو کرائم سے ریلیٹڈ یا پروفیش میں کچھ بھی law and order ہوتا ہے تو وہ ڈی جی پی کے سنگیان میں وہ باتیں جرور ہی جاتی ہیں چاہے وہ جلے کے پتہ دکاری رپورٹ کریں چاہے دکاری دیں پولیس مکھیارے پہ سمیہ سمیہ پہ یہ بریفنگ ہوتی ہے کہ کس طریقے سے کام کرنا ہے اگر کس مباملی کو لے کر کیسے کام کرنا یہ تمام باتیں جو کہ وہ دی جی پی کے سامنے ہوتی ہیں اور ساتھی اگر آس پاس کے راجیوں کی اگر بات کرنے چاہے راجستان سے سٹا ہوا جو بھی راجے ہیں ان سے وہاں کے بھی دی جی پی سے یہ لوگ تالمیل بٹھا کر چلتے ہیں تاکہ اگر یہاں کا پرادی وہاں جا رہا ہے کوئی بھی ہو گھٹنا کو لے کر اس سے باتچیف ہوتا ہے تاکہ جو law and order ہے اس کو صدریر طریقے سے چلایا جائے اب یہ تصویر آپ امیس مشرا کی دیکھ رہے ہیں نئے ڈی جی پی امیس مشرا کی تصویر آپ کے ٹی وی سکرین پر دیکھ پا رہے ہیں جو کہ اب ایک پدھار گرن کرنے کے بعد آگے بڑھ رہے ہیں میرے اپنے بڑھ رہی ہیں کیوں تک سٹر لیا پہ تیس وقت کی گھر